موضوع ہے چھٹی حص کیسے کام کرتی ہے اور اس کا مقام کہاں پر ہوتا ہے تو موضوع چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف ناظرین سامعین قانون مفرد عذا کی تحقیق سے پہلے بھی چھٹی حص تسلیم تو کی جاتی ہے لیکن آج تک کسی محقق نے اس کا مقام اور کام کے بارے میں اشارہ تک نہیں کیا البتہ اگر کسی انسان کی کسی حص میں بھی تیزی پیدا ہو جائے اور اس کے ذریعے انسان محفوق الفطرت افعال انجام دینے لگ جائے تو اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی چھٹی حص بیدار ہو گئی ہے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس چھٹی حص کا نام تو ضرور لیا جاتا ہے لیکن اس کا کام اور مقام کیوں نہیں بتایا جاتا قانون مفرد عذا نے چھٹی حص کا کام وزن دباؤ معلوم کرنے والی حص رکھا ہے اور اس کا مقام ہمارے گوشت میں ہے یعنی یہ ہمارے گوشت میں ہمارے جسم کے گوشت میں پائی جاتی ہے اس کا کام ہر قسم کا وزن اور دباؤ معلوم کرنا ہے یعنی حص سے ہم اپنے جسمانی حرکات مثلا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا اچھلنا کودنا اور اشیاء کے اوزان کا احساس کرتے ہیں اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ بھائی جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا وزن کتنا ہے وہ فوراں کتاب کو ہاتھ پر رکھ کر ایک دو بار اوپر نیچے ہلائے گا اور پھر قریب قریب اس کا وزن بھی صحیح بتا دے گا جب وہ وزن بتا چکے تو پھر اس سے ایک اور سوال کیا جائے کہ وزن کے بھائی ہواس خمسہ میں سے کس ہی اس کے ذریعے آپ کو اس کے وزن کا پتہ چلا ہے اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ قوت لامسہ نے اسے احساس کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے حقیقت میں قوت لامسہ صرف گرمی سردی تری خشکی سختی نرمی وغیرہ وغیرہ کا احساس کرتی ہے اگر کوئی چیز قریباً ایک سیر ہو یا ایک من کے قریب ہو یا کم و بیش اسے ہاتھ یا جسم کے کسی حصہ کی قوت لامسہ سے چھو کر اس کا وزن نہیں بتایا جا سکتا آپ دیکھ لیں اگر آپ کسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھیں یا آپ کے جسم سے کوئی چیز ٹچ کی جائے تو آپ اس کا وزن نہیں بتا سکتے جب تک اسے ہاتھ سے اٹھا کر نہیں دیکھا جاتا بلکہ اگر وہ چیز جسم کے کسی حصے پر بھی لگا دی جائے تو بھی اس کا وزن معلوم نہیں کیا جا سکتا چونکہ جسم کے تمام حصوں پر گوشت موجود اور گوشت اور ازلات ہی سے ہر قسم کی حرکات سرزد ہوتی ہیں چونکہ وزن کا اندازہ کسی چیز کو اٹھا کر اور اسے حرکت دے کر کیا جاتا ہے لہٰذا اوزان اور دباؤ کی حص صرف اور صرف ازلات میں پائی جاتی ہے تو آپ یہ یاد رکھ لیں ایک شخص کسی نالے پر پڑے ہوئے لکڑی کے پھٹے تختے کے ذریعہ نالے کو پار کرنا چاہتا ہے آنکھوں کی حص نے یہ تو بتلا دیا کہ تختہ پتلا اور نازک معلوم ہوتا ہے لہٰذا پار ہونے سے پہلے اس تختے کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ اس کا وزن سہار بھی لے گا یا اس کا وزن پڑتے ہی ٹوٹ کر نیچے تو نہیں گر جائے گا لہٰذا وہ شخص پہلے اس تختے پر اپنے پاؤں کے ذریعہ پہلے ہلکہ اور بعد میں تمام جسم کا بوجھ ڈال کر دیکھے گا اگر تختہ مضبوط معلوم ہوگا تو وہ بے فکر ہو کر اوپر سے گزر جائے گا یہ کامن سینس کی بات ہے اگر نازک ہوگا تو نالہ پار کرنے کے لئے کسی اور چیز کو تلاش کرے گا ایک شخص چل رہا ہے چلتے چلتے زمین دلدلی آ جاتی ہے اور اس کے پاؤں نرم اور گیلی زمین میں دھسنے لگتے ہیں اسے فوراں معلوم ہو جاتا ہے کہ جگہ خطرناک ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے بہتر ہے یا آگے جانا ضروری ہے تو محتاط ہو کر چلنا ہوگا یہ ازلات کی قوت حص کا کام ہی ہے ایک شخص لکھ رہا ہے پین کی نب ٹوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے لہٰذا وہ اب پہلے سے کم دباؤ دے کر لکھے گا نب کے ٹوٹنے اور کمزور ہونے کے متعلق صرف ازلات نے ہی بتایا ہے کھانے پینے میں دباؤ اور وزن کا پورا دخل ہے مثلا کوئی چیز بھی بغیر دباؤ چبائے نہیں جا سکتی نہ ہی نگلی جا سکتی ہے اگر دباؤ اور وزن کا پتہ نہ چلتا تو ہو سکتا تھا کہ کوئی سخت چیز چبانے کے لیے موں میں ڈالی جاتی تو ہمارے دانت نکل یا ٹوٹ جاتے چلنے پھرنے میں بھی ہم اپنے جسم کا توازن دباؤ کے تحت ہی قائم رکھتے ہیں اگر جسم کے وزن کا دباؤ کسی ایک طرف زیادہ ہو جائے تو فورا وزن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال زندگی کے بے شمار کام صرف دباؤ اور وزن بتانے والی حص جسے ہم چھٹی حص کہتے ہیں یہی تمام کام کرتی ہے یاداشت کے لیے میں ایک نکتہ آپ کو بتا دوں ہمارے جسم میں پائی جانے والی احساسات جن مفرد آزا سے محسوس کیا جاتے ہیں وہ ہر وقت یعنی چاہے دن ہو چاہے رات ہو چاہے انسان سو گیا ہو یا کسی خیال میں مگن ہو پہرے داروں کی طرح ہر قسم کے موثرات کو جانچنے اور پرکھنے جانچتے اور پرکھتے رہتے ہیں جو بھی قسم کے احساسات کو پرکھنے کے بعد معلومات حاصل کرتے ہیں فورا اس کی اطلاع دماغ کو اپنے قریب کے اصاب کے ذریعہ بھیج دیتے ہیں دماغ جسم جسم انسان کا حاکی میں آلہ ہونے کی وجہ سے رد عمل کے طور پر ان معلومات کو پہلے پرکھتا ہے جانچتا ہے اور معلومات پر حکم جاری کرتا ہے کہ محسوس کی ہوئی معلومات انسان کے لئے مفید ہے یا خطرناک ہے مفید ہیں تو انہیں آگے بڑھ کر حاصل کیا جائے اور اگر ان سے نقصان پہنچنے کا احتمال ہے تو راہ فرار اختیار جس طرح دیکھنا سننا سنگنا اور چکھنا وغیرہ احساسات حواس کی ہر وقت ضرورت ہے ہمیں چھٹی حص کی بھی ہر وقت ضرورت ہے جس سے ہم وزن رات ہو جس سے ہم دن رات فائدہ حاصل کر سکیں البتہ ہمیں ایسی چھٹی حص کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کسی انسان میں تو تمام عمر بیدار نہ ہو اور کسی میں سالوں بعد کام کرے